بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں جس وقت میں دولتا بات کے سٹاپ پر اترا اس وقت شام کا اندھیرہ مکمل طور پر پھیل چکا تھا اس ٹاپ پر اترنے والا میں واحد شخص تھا بس آگے چلی گئی اور میں نے دولتا بات جانے والی کچھی پک ٹنڈی نمہ سڑک پر اپنے قدم بڑھا دئیے بات اصل میں کچھ یوں تھی کہ ہماری بستی آلم پر میں ایک شخص اللہ وسایہ ماچی فوت ہو گیا تھا اور میں اس کی تلا دینے دولتا بات جا رہا تھا کیونکہ اس کے کچھ رشتہ دار دولتا بات میں رہتے تھے اور اس کی ایک بیٹی بھی وہاں بیائی ہوئی تھی ان دنوں آج کے دور کی طرح پیغام رسانی کی سہولیات اس قدر تیز ترین نہیں تھی میں سر جھکائے تیزی سے دولتا بات کی طرف مہوے سفر تھا وہ سردیوں کے دن تھے سردی اپنے جوبن پر تھی چلتے چلتے میں نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بادلوں سے مکمل ڈھکا ہوا تھا اچانک تیز ہوا میرے جسم سے ٹکرائی اور گویا میں سن ہو گیا یہ اخبستہ ہوا کے ساتھ بارش پر شروع ہو گئی اور میں بھیگنے لگا نہیں کوئی جائے پناہ مل سکے چلتے چلتے ایک مکان دکھائی دیا اگر اندھیرہ ہوتا تو وہ مکان شاید میرے نظروں سے اوجل رہتا لیکن اچانک آسمانی بجلی چمکی اور مجھے وہ مکان دکھائی دیا میں بھاگ کر اندر داخل ہو گیا مکان کے بیرونی دروازہ کھلا تھا میں نے اندر جا کے آواز لگائی کوئی ہے میری آواز باز گشت کی صورت میں مجھے واپس سنائی دی اس کے علاوہ ہر سو پورے سرار سے ناٹا تھا بارش اب کھل کر برسنے لگی اگرچہ میں نے کوٹ بھی پہن رکھا تھا اور ایک موٹا سا کمبل بھی میرے اوپر تھا اس کے باوجود سردی سے میرے داد پج رہے تھے میں نے اللہ کا نام لیا اور جس کمرے کی درزوں سے روشنی آ رہی تھی اس کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا میں اندر داخل ہوا کمرے میں ایک انگیٹھی میں کوئلت دہک رہے تھے اے مالک تیرا شکر میں نے اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر ایک زوردار آواز لگائی بھائی صاحب کوئی ہے مگر میری اس پکار کے باوجود بھی خاموشی رہی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا لیکن میں نے آیتل کرسی کا ورد شروع کر دیا میرے دل سے خوف چاہتا رہا کموں بیش ایک کھینٹہ بارش مسلسل برستی رہی اس کے بعد ہوتے ہوتے بلکل رک گئی تب تک میری سردی بھی دور ہو چکی تھی میں نے اوپر نگاہ اٹھائی آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا میں اس کمرے سے باہر نکل آیا اور ساتھ والے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ بھی ایک آواز نکالتا ہوا کھلتا چلا گیا مگر اندر کا منظر دیکھ کر بے ساختہ میری چیخیں نکل گئیں اندر کمرے میں ایک پھندے کے ساتھ کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی یقیناً صاحب خانہ نے کسی مجبوری میں رسی کو گارڈر کے ساتھ باندھ کر خودکشی کی ہے اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس قتل کے الزام میں پھس جاتا یہی سوچ کر میں باہر کی طرف بھاگا اور کسی شہ سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو میں اسی مکان کے سہن میں پڑا تھا نہ جانے میں کتنا وقت بے ہوش رہا کیونکہ میرے پاس کوئی گھڑی وغیرہ نہیں تھی ان دنوں ہم لوگ زیادہ تر ستاروں کی مدد سے وقت کا تائین کرتے تھے بلکہ دہاتی علاقوں میں آج بھی بڑے بڑے بزرگ ایسی نشانیوں کی مدد سے صحیح وقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں آسمان پر چونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اسی لئے مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی محسوس ہوئی یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی جہاں میں نے کوئلے کی انگیٹھی دیکھی تھی میں نے اپنی گلے میں موجود تاویز پر ہاتھ لگایا تو تاویز موجود تھا یہ تاویز ہمارے مرشد نے دیا تھا اور اس کی موجودگی نے مجھے بہت حوصلہ دیا میں نے پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بھڑنے لگا جہاں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس وقت میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ رونے والی عورت اس خودکشی کرنے والے آدمی کی بیوی ہوگی یقیناً شام کو ان دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا اور مرد نے غصے میں آ کر خودکشی کر لی اور یہ عورت اسی وجہ سے رو رہی ہے جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک لڑکی سر جھکائے رو رہی ہے میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی لال آنکھوں سے مجھے بہت خوف سا محسوس ہوا میں نے کہا بہن جی اب رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہی اللہ کی رضا تھی میرے ان الفاظ پر اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اس وقت وہ مجھے کوئی بلا لگ رہی تھی میں نے پھر اس سے کہا دیکھو بہن مجھے اپنا بھائی سمجھو اور اگر میرے لائق کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں اگر تم مجھے بہن نہ کہتے تو میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتی اس کی سنسن آتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تم نے مجھے بہن کہا ہے اس لیے جاؤ ماف کیا اگرچہ میں اس کی اصلیت سے کچھ کچھ واقف ہو چکا تھا مگر پھر بھی میں نے اپنے حواظ پر کابو رکھا پھر نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہوا وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو ایک ڈائری نمہ کاپی اس کے ہاتھ میں تھی بظاہر وہ ڈائری بوسیدہ ہو چکی تھی مگر جب اس نے وہ ڈائری میرے حوالے کی اور میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں درج تحریر پڑی جا سکتی تھی بہتر یہی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اس پورا سرار کی آواز مجھے سنائی دی اور بہتر یہی ہوگا کہ کسی کو میرے بارے میں مت بتانا میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ واضح نظر نہ آیا مگر اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی پھر میں نے بھی وہاں سے نکل جانے میں ہی آفیت جانی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیئے اللہ حافظ بہن جی میں نے الودائی کلمات کہے اور اس پورا سرار مکان سے باہر نکل آیا بارش نہ جانے کب کی تھم چکی تھی مطلعہ صاف تھا میں نے اوپر نگاہ ڈالی تو آسمان پر جگمگاتے تاروں نے مجھے گویا نئی طاقت بخش دی جب میں دولت آباد کے قریب پہنچا تو انسانوں سے پہلے کتوں نے میرا استقبال کیا کچھ کتے اس معاملے میں اس قدر پرجوش تھے کہ وہ میرے قدموں کو چومنا چاہتے تھے لیکن میں نے راستے میں سے ایک چھوٹی سی چھڑی نمہ لکڑی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لی تھی کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ سردیوں میں اتنے رات کے یقیناً یہ مرحلہ مجھے درپیش ہوگا جاکتے رہنا کی صدا نے کتوں کی محبت کو اور بڑھا دیا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگے کتے یقیناً اپنی زبان میں گاؤں کے چوکی دار کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اس چور کو پکڑ لیا ہے اور تب ہی وہ چوکی دار ہاتھ میں لالتین لیے تیزی سے میری جانب لپکا اس کے دوسرے ہاتھ میں لاتھی تھی اور قریب تھا کہ وہ مجھے کوئی چور یا ڈاکو سمجھ کر حملہ آور ہوتا میں نے کہا چوکی دار بھائی میں مسافر ہوں اور کریم بکش مانچی کے گھر جانا ہے تب وہ چوکی دار میرے سر کے قریب پہنچ کر لالتین کی مدد سے میرا معاینہ کرنے لگا کہاں سے آ رہے ہو چوکی دار نے پولیس والے انداز میں مجھ سے پہلا سوال کیا بھائی میں آلم پور سے آیا ہوں چاچے اللہ وسائع مانچی کا ہمسائع ہوں میرا نام زفر ہے اور میں ادھر کریم بکش کو فوتگی کی تلا دینے کے لیے آیا ہوں میں نے اسے اپنا مقصد بتایا مگر چوکی دار مطمئنہ ہوا رات کے اس پہر تم کہاں سے آ رہے ہو تو میں نے اسے بتایا بھائی صاحب شام کی بس سے دولت آباد سٹاپ پر اترا تو موسم خراب ہو چکا تھا اس عرصے میں میں نے برگت والے مکان میں پناہ لی تھی کیا چوکی دار کی گویا چیخیں نکل گئی اور وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا کیا کہا تم نے تم نے اس برگت والے مکان میں پناہ لی تھی اس نے تصدیق کرنا چاہی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا ناممکن چوکی دار میں نہ مانو کی عملی تصویر بنے کھڑا تھا اوہ بھائی مان جا میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے واقعی اس مکان میں پناہ لی تھی کیونکہ قریب میں کوئی اور جائے پناہ تھی نہیں تمہارا مطلب ہے تم اس مکان سے زندہ سلامت باہر آگئے الحمدللہ میں اس وقت تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں اچھا چلو کریم بکش ماچی کے گھر کا پتہ معلوم ہے نا میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا کتے اب بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے موجود ہونے کی تلا دیتے تھے مگر فازل نامی چوکی دار نے انہیں لاتھی کی مدد سے دور بھگایا اور خود لالٹین لے کر میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا کریم بکش کے گھر کے سامنے پہنچ کر جب میں نے دروازے پر دستک دی تو ساتھ ہی چوکی دار نے انچی آواز میں کہا اوے کریم بکشا باہر آؤ تمہارا مہمان آیا ہے تھوڑی دیر بعد اندر خسر پسر ہوتی رہی پھر کریم بکش باہر نکلا تو چوکی دار نے لالٹین کی مدد سے میری طرف اشارہ کیا اس آدمی کو جانتے ہو کریم نے میری طرف دیکھا تو شاید الجھن میں پڑ گیا کریم بھائی میں زفر ہوں زفر جٹھول چاچا اللہ وسائع کا ہمسائع میں نے اپنا تعرف کروایا تو کریم بکش تیزی سے میری طرف لپکا ارے زفر بھائی آپ خیریت تو ہے نا اتنی رات گئے بس بھائی کیا بتاؤں موسم کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی اس سے پہلے کہ کریم بکش کچھ کہتا تو چوکی دار نے کہا لو میاں اب تم اپنے مہمان کو سنبھالو میں چلا اور ذرا دھیان سے رہنا چوکی دار نے جاتے جاتے مزاکیہ انداز میں کہا تمہارا مہمان برگد والے مکان میں رہ کر آیا ہے چوکی دار تو چلا گیا کریم بکش مجھے اندر لے گیا ایک کمرے میں اس کے بیوی بچے سو رہے تھے وہ مجھے لیے دوسرے کمرے میں آ گیا بٹھا کر لالٹین جلا کر دوسرے کمرے میں گیا تاکہ میری خاطر مدارت کا بندوبست کر سکے میں نے اسے آواز دی کریم بھائی بہن زینت کو سونے دو میں گھر سے کھا پی کر آیا ہوں آپ آئیں ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے پھر سو جائیں گے لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنی بیوی زینت کو بیدار کر کے کہنے لگا ارے اللہ کی بندی تمہارے مائکے سے مہمان آیا ہے اور تم سو رہی ہو زینت نے پوچھا میرے مائکے سے اس وقت کریم بکش کہنے لگا اپنا زفر آیا ہے چاچا جے کا ہمسایا زینت چونک پڑی زفر بھائی آئے ہیں یہی تو میں کب سے بتا رہا ہوں کریم بکش کا غصہ مسنوئی تھا جناب کو کب سمجھائے گی زینت تیزی سے اس کمرے میں آئی جس کمرے میں میں بیٹھا تھا اور دہاتی رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے آگے سر جھکا دیا میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا زفر بھائی امہ ابا کیسے ہیں امہ حاجرہ کیسی ہیں سارے گاؤں والوں کے کیا حال احوال ہیں اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور میں ہس پڑا سب ٹھیک تھاک ہیں تو میں سلام دے رہے تھے اس نے آٹا گونے سے لے کر روٹی پکانے تک بھی مختلف سوال کیے اور میں اپنے جوابوں سے اسے مطمئن کرتا رہا مجھے اپنی روٹی یا سونے کی کوئی فکر نہ تھی لیکن اصل بات کچھ یوں تھی کہ اگر میں اس وقت اللہ وسائع کی موت کی خبر زینت کو دے دیتا تو وہ اسی وقت دولتا بات سے آلم پور جانے کے زد کرتی اور اس وقت کسی بھی طرح وہاں جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ بات میں مہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان دنوں ذرائع عامدورفت بالخصوص چھوٹے قسموں اور دہاتی علاقوں میں بہت کم تھے آلم پور سے دولت آباد جانے کے لیے میں گھر سے تقریبا دن کے ایک بجے نکلا تھا اور شام بلکہ رات گئے دولت آباد کے بس ٹوپ پر اترا اور یہ سب عامدورفت کے ذرائع سوست ہونے کے سبب تھا زینت نے اپنی حیثیت کے مطابق میری بھرپور خدمت کی کریم بکش بھی سلجا ہوا آدمی لگ رہا تھا ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے مائی کے علاقے سے آنے والے ہر شخص کو اپنی بیوی کا عاشق اور محبوب سمجھتے ہیں مجھے ایسے گھٹیاں لوگوں کی سوچ پر بہت افسوس ہوتا ہے خیر زینت تو کھانا کھانے کے بعد بھی گپے لگانے کے مونڈ میں تھی مگر کریم بکش نے اسے سمجھایا بھلی لوگ کے زفر بھائی اتنا سفر کر کے تھک گیا ہے اب تم آرام سے سو جاؤ دن چڑے خوب رج کے باتیں کرنا کریم بکش نے الہدہ کمرے میں اپنا اور میرا بستر لگوایا اور پھر مجھ سے کہا لو زفر بھائی آپ بھی تھک گئے ہوں گے آرام کرو باقی باتیں کل کریں گے وہ تو ٹھیک ہے کریم بھائی میں نے کہا لیکن میرا آپ تک آنے کا خاص مقصد ہے وہ کیا کریم بکش نے سوال کیا تو میں نے چاچہ اللہ وسائع کی موت کی خبر اسے دی جسے سن کر اسے بہت صدمہ پہنچا لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھائل لیا بہت شکریہ زفر بھائی اس کے موہ سے تھوڑی دیر کے بعد نکلا آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا جو زینت کے سامنے یہ بات نہیں بتائی یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں زینت بہن کو اپنے والد کی وفات کا پتہ بھی چل گیا تو وہ اسی وقت وہاں جانے کی ضد کرنے لگتی جی ہاں خیر اب آپ بھی سو جائیے صبح پہلی بس سے ہی ہم نکل جائیں گے صبح فجر کی آزان کے ساتھ ہی دہاتی زندگی بیدار ہو جاتی ہے اس دن بھی آزانوں کے ذرا بعد میرے آنکھ کھل گئی سہن میں زینت کے بین کے ساتھ رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں بستر سے نکلا اور اس کے پاس تسلی دینے کیلئے گیا لیکن میرے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی جلد ہی چاچا اللہ وسایہ کی موت کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی ہم سائن و کریم بکش سے کہا کریم بھائی آپ جلد از جلد بھر جائی کو لے کر آلم پور جائیں آپ کے ڈنگر اور گھر بار کو ہم سنبھال لیں گے آپ بے فکر ہو جائیں اور پھر ہم لوگ پہلی بس سے ہی آلم پور کے لیے روانہ ہو گئے چاچا اللہ وسایہ کے سوئم سے فارق ہو کر میں نے وہ ڈائری کھولی جو مجھے اس پورے سرار مکین نے دی تھی یہ بات تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق جنات وغیرہ سے تھا لیکن اصل حقیقت شاید اس ڈائری میں لکھی تھی تب ہی اس پورے سرار لڑکی نے وہ ڈائری مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میری مدد کرو وہ ڈائری بظاہر تو وہ سیدھا تھی مگر اس میں لکھی تحریر بہ آسانی پڑھی جا سکتی تھی وہ ڈائری بیس سال پرانی تھی اور اس میں مختلف تاریخیں درج تھی میں نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کر دی میرا نام شما ہے میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں میرے والد کی تھوڑی سی ذرعی زمین تھی جس سے ہونے والی آمدن سے ہماری گزر بسر ہو جاتی اس کے علاوہ چند ڈنگر بھی تھے جب پانچ سال کی ہوئی تو پاس والے گھر میں باجی رشیدہ سے قرآن پاک پڑھنے لگی اللہ کا شکر ہے پڑھنے کا شوق ویسے بھی تھا باجی جتنا سبق دیتی اس سے میں کچھ زیادہ ہی یاد کر لیتی باجی مجھ سے بہت خوش تھی وہ اکثر کہتی میری ساری شگر لڑکیوں میں ایک تجھ سے ہی میں خوش ہوں باقی سب تو نکمی کن ذہن اور کام چور ہیں مگر جب میں دس سال کی ہوئی تو اس عرصے میں مجھ سے چار چھوٹے بہن بھائی اور آ چکے تھے میری اممہ مجھے ان کے کام دھندوں میں الجھائے رکھتی کبھی کسی کو نہلانا کبھی کسی کے کپڑے بدلنا میری اممہ کھیت اور جانوروں کے کاموں میں اببا کے ساتھ میں صروف رہتی تھی اور بہن بھائیوں کو نہلانا دھولانا ان کی دیکھ بال کرنا ساری میری ذمہ داری تھی اور چھوٹے بچوں کے گندے کاموں سے مجھے نفرت تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت مزید بھرنے لگی میں ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتی تھی اور کبھی کسی بہن اور کبھی کسی بھائی کی ٹھکائی کر دیتی اگر کوئی بہن بھائی امہ اببا سے میری شکایت کرتا تو مجھے زیادہ غصہ آتا اور میں موقع ملنے پر ان کی خوب خبر لیتی قرآن مجید اگرچہ میں ناظرہ پڑ چکی تھی لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے کاموں میں اتنی مگن ہوئی کہ نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت سے بھی گئی میرے والدین ویسے بھی انپڑھ تھے اور ان کے نزدیک محض کلمہ پڑھ لینے سے انسان مکمل بن جاتا ہے میری استانی نے ہمارے مذہب اسلام سے متعلق بنیادی باتیں مجھے سمجھا دی تھی اور میں کبھی کبار کسی غلط بات پر امہ اببا کو ٹوک دیا کرتی جس پر وہ استہزائیہ انداز میں مجھ پر ہستے کہ اب ہماری بیٹی ہمیں سمجھانے لگی ہے لیکن ان کے معاملات میں کوئی فرق نہ آیا غصہ تو مجھے بھی ان پر بہت آتا جو ہر سال دو سال کے بعد ہمارے گھر میں ایک آدھے فرد کا اضافہ وہ ضروری سمجھتے تھے دیگر حقوق و فرائض کیوں نے قطن خبر نہ تھی بارحال محول اور وقت نے مجھے بہت مایوس کر دیا بچوں سے تو مجھے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا اگر کہیں راستے میں کسی ہمسائے کا بچہ روتا ہوا مل جاتا تو مجھے اس پر شدید غصہ آتا اور میں ایک آدھا تھپڑ اسے مار دیتی جس پر وہ اور زور سے رونے لگتا اور مجھے گویا سکون مل جاتا اسی اٹھا پرٹک اور دھینگا مشتی میں میں جوان ہو گئی عریب قریب سے میرے لئے رشتے آنے لگے جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں میں چار جماعتیں اور قرآن مجید پڑ چکی ہوں اور یہ گویا میری اضافی خوبی تھی شاید اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے میرے لئے اشرف کا رشتہ آیا ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ ہو پاتا لیکن اس میں ایک پہت بڑی اضافی خوبی تھی اور وہ تھی دولت کی وہ لوگ ہماری نسبت کافی امیر تھے اشرف سے دو بڑے بھائی تھے اور دو بہنیں تھی اور ان کی شادیاں ہو چکی تھی اشرف ٹھیکے داری کا کام کرتا تھا ایک دو بار کے رسمی انکار کے بعد میرے والدین نے رشتے کے لئے ہاں کر دی اور یوں میں بیعہ کے اشرف کے گھر آ گئی اشرف کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اشرف سے بڑے بھائی کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی سب سے بڑے انور کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا ان لوگوں کی بڑی سی ایک حویلی تھی حویلی کا ایک حصہ انور بھائی ایک حصہ اختر بھائی اور تیسرا حصہ میرے شوہر اشرف کے پاس تھا اشرف کی والدہ سلیمہ خالہ کا سارے خاندان پر روبو دب دبا تھا اور ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی شادی کے ابتدائی سال تو بڑے پرسکون انداز میں گزرے اختر اور انور کے اپنے الہتہ الہتہ کاروبار تھے اور انہوں نے گھرے لو کاموں کے لیے ملازمین رکھے ہوئے تھے اشرف کے بھی دو تین ملازم تھے جو کہ سارے گھر کے کام کرتے تھے گویا میں تو جہنم سے نکل کر جنت میں آگئی تھی اشرف رسالے وغیرہ پڑھنے کا بھی شکین تھا اور میں بھی چونکہ سارا دن فارغ ہوتی اسی لیے رسالوں میں دلچسپی لینے لگی اور متعلق کے شوق کی وجہ سے جلد ہی اس قابل ہوئی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا فن بھی آ گیا ورنہ تو صرف قرآن پاک کی تلاوت تک میرا پڑھنا محدود تھا خیر سال بھر کے بعد میری ساس نے دبے لفظوں میں بچے کا تقاضی شروع کر دیا میں نے کہا ارے خالہ آپ کے لیے بچوں کی کونسی کمی ہے بھائی انور اور اختر کے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں اور آپ کو ابھی سے ہماری فکر لگ گئی ہے ارے واہ سلیمہ خالہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا اختر اور انور کے تو بچے ہیں لیکن میرا اشرف خدانہ خاستہ کب تک اکیلا رہے گا ارے کیوں خالہ میں نے انہیں بہلانا چاہا لیکن ابھی تو مشکل سے ہماری شادی کو ایک سال ہوا ہے کونسا صدیان گزر گئی ہیں جو آپ یوں واویلہ کر رہی ہیں بس بیٹی مجھے اور کچھ نہیں سننا سلیمہ خالہ نے گویا فیصلہ سناتے ہوئے کہا مجھے دل سے جل ایک عدد پوتا چاہیے ٹھیک ہے خالہ مجھے ان کی بات سن کر شدید ہسی آئی تھی لیکن میں نے جان چھڑوانے کی خاطر گویا ہامی بھر لی اور کہا آپ کو ایک کیا ٹھے رو پوتے پوتیاں دوں گی پھر آپ ان کے ناز نخرے برداشت کرتی رہنا وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور ہماری شادی کو تین سال ہو گئے اب تو میری ساس کی زبان پر ہر وقت ایک ہی رٹ تھی مجھے پوتا کب ملے گا مجھے پوتا کب ملے گا اور میں دل ہی دل میں ہس دیتی کہ جب مجھے اپنا بچہ اس دنیا میں آنا پسند نہیں تو ان کے لیے پوتا کیسے آئے گا دراصل بات کچھ یوں تھی جب بھی مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک وجود پلتا محسوس ہوتا تو میں اپنی ایک رازدہ نرس کے پاس جاتی اور اس بوجھ سے نجات حاصل کر لیتی لفظ بوجھ سن کر آپ کو یقینا مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا کیونکہ میں اپنی علات کو بوت سمجھتی تھی لیکن اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کیونکہ میرے مائیکے کے حالات میرے سامنے تھے اور اس وجہ سے مجھے بچوں کے نام سے چڑھ تھی اور اسی وجہ سے میری اپنی جتھانیوں اور کسی ہمسائی سے بات نہیں بنتی تھی کیونکہ ان عورتوں کا کہنا یہ تھا کہ شادی کے بعد عورت تب تک ادھوری رہتی ہے جب تک اس کا کوئی بچہ نہ ہو جائے اور میرا کہنا یہ تھا کہ میہ بیوی کی محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک ان کی اولاد نہ ہو جب اولاد پیدا ہو جائے تو عورت کے دل میں اپنے شوہر کی اور شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے اور یہ بات میں نہیں چاہتی ارے پاگل عورت مجھے سمجھانے والی سرار کرتی بچوں کی محبت تو اس پل کی طرح ہے جو میہ بیوی کی محبت کو آپس میں ملاتی ہے نہ کہ ختم کرتی ہے میں اس بات کو نہیں مانتی میں صاف انکار کر دیتی تو سامنے والی اللہ توبہ کرتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ جاتی سلیمہ خالہ نے اشرف پر دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا اشرف نے بھی ہاں کر دی جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی تو میں روتی ہوئی اشرف کے پاس گئی اشرف یہ میں کیا سن رہی ہوں کیا سن رہی ہوں اشرف نے میرے سوال کے جواب میں سوال دہرائیا میں نے سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں میں روحانسی ہوئی تو اشرف نے محس ہاں کہہ کر خاموشی اختیار کر لی مگر کیوں میں چیخ پڑی کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا اشرف نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو میں گڑ بڑا سی گئی کیا مطلب ہے آپ کا میں نے پوچھا تو اشرف نے کہا دیکھو تم بخوبی جانتی ہو میری ماں کو اولاد کی کتنی تڑپ ہے اور تم تو شاید ان کی یہ شرط پوری نہیں کر سکتی لیکن اشرف یہ تو اللہ کی دین ہے میں نے گویا دلیل سے اسے قائل کرنا چاہا تو وہ ہسا اور کہنے لگا مانا کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں لیکن احمق نہیں ہوں کیا مطلب ہے آپ کا میں چونک اٹھی جس پر اشرف نے مجھے دونوں بازووں سے پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا اگر یہ دیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو شاید میں دوسری شادی کے لیے کبھی نہ مانتا لیکن مجھے تمہاری ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے تم شاید مجھے صاحبے اولاد نہیں دیکھنا چاہتی ہو اس سے پہلے کم از کم تین مرتبہ تمہیں میں موقع دے چکا ہوں مجھے گزشتہ باتیں یاد آنے لگی واقعی اشرف نے مجھے کتنے موقع دیئے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ لیکن میں شاید اسی راستے کو گلزار سمجھتی تھی جو کہ خارزار تھا اور اب وقت کی دور کسی اور کے ہاتھ میں تھی اشرف کے لیے لڑکی پسند کی جا جکی تھی ڈیٹ بھی تیہ ہو گئی تھی اشرف نے ایک احسان اور مجھ پر کیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ ہفتے میں دو تین راتیں میرے ساتھ گزارتا تھا لیکن میں ہی شاید ناشکری تھی جو کہ اس کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہ دے سکی نائلہ کے آ جانے سے میرا وجود میری ساس کے لیے بلکل ہی بے مائنی ہو گیا نائلہ شرف کی دوسری بیوی کا نام تھا بہت ہسمک اور خوش اخلاق لڑکی تھی لیکن اس وقت مجھے اس کی وہ خوبیاں بھی مسنوئی اور ریاکاری ہی لگتی تھی وہ گرچے میری بہت عزت کرتی تھی مگر میں نے اسے ہمیشہ حکارت کی نظروں سے دیکھا تھا اور آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں ہی کم ضرف تھی مگر اب کیا فائدہ اشرف اور نائلہ کی شادی کے ایک سال بعد ہی تاریخ اس دنیا میں آ گیا تو بوڑی سلیمہ خالہ تو گویاس مانوں میں اڑنے لگی تاریخ کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی اور آٹھ دن تک مسلسل ہمارے گھر حلہ گلہ جاری رہا جس میں سب گھر والوں نے بھر چڑھ کر حصہ لیا سوائے میرے لیکن کسی کو میری کیا فکر تھی میں اپنے کمرے کے اندر ہی پڑی رہی پھر اچانک اشرف اندر داخل ہوا شما میرے کانوں میں اشرف کی آواز آئی اٹھو باہر چلو سارے رشتے دار آئے ہوئے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں میرے سر میں شدید درد ہے میں نے بہانہ بنایا آپ ہی ان سے نپٹ لیں اور اشرف باہر چلے گئے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اشرف کے گھر میں نائلہ کی عزت مقام اور بلند ہوتا چلا گیا اور میں کم تر سے کم تر ہوتی چلی گئی ایک دن میں نے اشرف سے کہا اشرف میں حج پر جانا چاہتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے اشرف نے خوش ہو کر کہا انور بھائی بھابی کے ہمرا جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں پھر میرے جیٹ چٹھانی کے علاوہ میری ساس اشرف اور میں حج پر چلے گئے دورانے حج جب میں ایک مقام پر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتی تھی کہ جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیر زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی نیچے دیکھو میں نے جب زمین کی جانب دیکھا تو محسوس ہوا چند ننے ننے وجود میرے قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں اور میرے قدم گویا آگے اٹھنے سے کاسر ہیں پھر میرے کانوں میں آواز آئی یہ وہ بچے ہیں جنہیں تم نے اپنے پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا تھا اور میں اپنے پروردیگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی حج سے واپس آنے کے بعد گویا میرا دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا میں نے اشرف سے کہا اشرف آپ کے مجھ پر دھیروں احسان ہیں ایک احسان اور کریں میرا ٹھکانہ کہیں اور کر دیں اب مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے چلو ٹھیک ہے ادھر دولت آباد کے قریب میرا ایک مکان ہے تم اسی میں شفٹ ہو جاؤ اور یوں میں دولت آباد کے اس مکان میں آگئی جس میں مرتے دم تک رہوں گی شاید یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے اشرف نے دو میاں بیوی ملازمی میرے ساتھ بھیجے تھے یہاں اب میں ان دو ملازمین کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اشرف ایک ڈیڑھ ماہ بعد میرے پاس آ جاتا ہے کبھی کبھار یوں لگتا ہے گویا دنیا میرے لیے ختم ہو گئی ہے یہ ڈائری بھی مجھے اشرف دے گیا تھا شاید اسی بات کے لیے کہ میں اپنا سارا ماضی آپ کے سامنے کھول کر رکھ سکوں اس سے آگے ڈائری کے چند ورکے خالی تھے پھر آگے جا کر لکھا تھا مجھے لگتا ہے اس دنیا میں آپ میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مجھے جانا چاہیے یہاں سے چلے جانا چاہیے میرے لیے دعا کرنا ڈائری کے ورکے ختم ہو چکے تھے میرے کانوں میں اس بھٹکتی ہوئی روح کی آواز آئی میری مدد کرنا شاید اس کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی تھی پھر میں نے اس پورا سرار مکان کے مالک کے مطالق چھانوین کی تو پتا چلا کہ مکان کے مالک اشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے نقل مکانی کر چکی ہے وہ مکان چونکہ پورا سرار مشہور تھا اور کوئی بھی آدمی اسے خریدنے کو تیار نہ تھا اسی سے وہ خالی پڑا تھا میں نے شما کی روح کے اسال سواب کے لیے قرآن خوانی کروائی اور اس کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی چند دنوں بعد جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا میرے کانوں میں شما کی آواز آئی بھائی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری بھٹکی ہوئی روح کو نجات دلائی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور میں نے مسکرا کر اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں